بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈیفنس میٹرز وید امجد چوہے میں خوش آمدید ناظرین ایک لمبے عرصے سے ہم اپنے ٹیلیویزن سکینز پر پیٹ کر بول رہے ہیں اخبارات میں دے رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کی خلاف سازش کر رہا ہے پاکستان کی خلاف دہشتگردی کروا رہا ہے منصوبہ بندی کرتا ہے پاکستان میں دہشتگرد بیجتا ہے اور پاکستان میں دہشتگردی کرواتا ہے اس کی ایک مثال ایک روز بلکہ دو روز قبل کراچی میں جو سٹاک اکسینج پر حملہ کیا گیا دہشتگرد آئے سیکیورٹی فوسس کی وردی میں تھے جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے اور ساتھی ساتھ سیکیورٹی جو چار دہشتگردے ان کو بھی مارا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جب دنیا جو ہے کرونا سے لڑ رہی ہے تو حکمتوں کو چاہیے کہ وہ کرونا پر بات کرے انسانیت کی خدمت کرے لیکن بھارت اپنی ان حرکات سے باز نہیں آتا اور اس کی ایک مثال یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کراچی میں اس وقت یہ حملہ ہوا ہے یہ حملہ بھارت ہی نے کروا ہے پاکستان میں آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اور مختلف زاویوں سے کوشش کریں گے کہ اس کا جائزہ لیں کہ کیا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے یہ دائرہ کار کیا ہونا چاہیے پاکستان بھارت کے تعلقات کا جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مقبوضہ کشمیر اور پوری جو ہمارا ریجن ہے اس میں آمن آ سکے آج کی اس پروگرام میں ہم دوسرے موضوع پہ بات کریں گے لداخ کے حوالے سے چین اور بھارت کی اطلاعات یہ ہیں کہ افواج نے مختلف پیش قدمی شروع کر دی ہے مختلف جگہوں پیش قدمی شروع کر دی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو بھارت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے چین کو سپورٹ فرام کی ہے ڈیفنس پائنٹ آف ویو سے ہمارے خلاف لداخ میں لیکن لداخ میں پاکستان نے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی کیا آیا یہ پروپاگنڈا جو بھارت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اسے اس کو کچھ حاصل ہو سکے گا یا نہیں تیسری عام بات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال حال دنوں میں مقبوضہ کشمیر بھارتی انتظامیہ نے پچیس ہزار تقریباً پچیس ہزار ڈومیسائلز جو ہے بھارتیوں کو دیئے ہیں اور وہ جو ڈیماغرافک چینچ کی بات کی جا رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں اس کا ایک زاویہ مقبوضہ کشمیر میں اس کا ایک زاویہ مقبوضہ کشمیر میں ویلکم بیک ناظرین جنرل ریٹائٹ عمضی شہب ساپر پروگرام میں خوش آمدید جی شکریہ جنرل صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اسی خبر سے آغاز کرتے ہیں کہ دو روز قبل کراچی کے اندر جو اٹیک ہوا درشت گردوں نے کیا سٹاک ایکسچینج پہ اور اب اس کی جب ریپورٹس آئی ہیں ڈیٹیل آئی ہے تو انفارمیشن یہی ہے کہ بھارت کی اس میں انوالومنٹ ہے میں چاہوں گا جی آپ اس پر کومنٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کے کافی سارے شواہد ہیں پہلی بات تو یہ کہ بھارت نے کبھی یہ چیز چھپائی نہیں ہمیں کہنے میں ہمیشہ جھجک رہی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیا وجہ کیوں ہمارے لیڈرز پولٹیکل لیڈرز ہماری پارلیمنٹ ہمارا فارن آفیس ان کو کہنے میں کیا رکاورتی یہ میری سمجھ سے بارہ تر ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دیدہ دلیری بھارت کی دیکھیں کہ ان کے عام آدمی یعنی اب پسلے دنوں ایک ان کا وہ روٹائیڈ میجر ہے وہ بھاما کرتا رہا بیٹھا ہے اس نے جناب تقریر کر دی کہ میرے ٹیلیون میں سارے نمبر ہیں بکتیوں کے فران کے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان اینی کیس موڈی نے آئی سے دو چار سال پہلے دو دین سال پہلے بڑا واضح کہا جا وہاں پہ یہ لال کلے کیسی لیوں پہ کڑے ہوکے پندرہ اگز کی یہ تقریر کر رہا تھا وہاں پہ اور اس نے کہا کہ جناب آپ ہمیں ہم سے وہ حل پانگ رہے ہیں جبکہ یہ کر رہے تھے پہلے سے حل پہ غیرہ جو کچھ بھی ان کو کرنا ہے ٹرین کر رہے تھے پھر یہ ہے کہ بیالے کے لوگ جو پکڑے گئے انہوں نے بتایا ہے پھر جمعہ خان مری وہ ان کے ساتھ پہلے وہ کچھ کام کرتے رہے جمعہ خان مری وہ ریشیا میں موسکو میں سیٹل تھا اور وہ ان کی بلوچ تحریکوں مگر ہمیں مدد کرتا رہا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ سارا انتظام کر دیئے اور یہ انڈیا کروا رہا ہے قتل و غارت بلوچستان میں جو مر رہے ہیں جو تو اس وجہ سے میں نے ان کا ساتھ چھوڑ پھر امریکہ میں سیٹلڈ ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ یہاں سے بلوچستان سے گیا امریکہ میں سیٹل ہو گیا انہوں نے راؤ نے اس کو پکڑا اس کی ویڈیوز ہیں وہ روتا دوتا وہ کہتا ہے جی راؤ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا مجھ سے اتنے پیسے پرامس کی ہوئے تھے پہلے دیتے رہے پھر نہیں دیے یعنی کوئی کمی نہیں پھر آگیا کل بوشن اور کل بوشن نے تو بڑا واضح سارا قصہ ہی بتا دیا کہ کراچی میں کون کون سے ہم نے بے مدوستہ کیا کرایا بلوچستان میں وہ کیا کرا تارا پکڑا بھی بلوچستان سے گیا اور ان کے ساتھ ساتھ پیسے بھی جب آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے تیکنکات کرتے ہیں ایک سیکٹ پیٹرن ہوتا ہے جو آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور آپ کو دادہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ویڈیٹ اب آپ جو یہ واقعہ ہوا ہے جو دو دن پہلے جو چار آدمیوں کا گروپ جس طرح انہوں نے آپریٹ کیا اس کے لیے بری ٹریننگ چاہیے پھر جیسا آپ اٹیک کرتے ہیں ایک بڑے ٹرینڈ آدمی کی طرح پھر اس میں آپ نے مختلف قسم کے اتھیار استعمال کرنے ہیں پھر آپ نے لمبے وقت کے لیے اگر آپ نے کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو آپ کا سٹیمنا آپ کی بھوک آپ کی بہت ساری چیزیں کنکرول ہونے چاہیے آپ نے واش روم جانا ہوگا یہ ٹریننگ کروانی پڑتی ہے انٹویج ان کو بڑی تو یہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ یہ تنی کہ یہاں پہ یہ چار لڑکے خود ہی کر رہے تھے کہیں تو ان کا ایک بقاعدہ ارینجمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ان کو کمانڈو ٹائپ ٹریننگ دیتے ہیں وہ آرمی کرواتی ہے پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف قسم کا اسلح اس کا استعمال کا طریقہ کارانا وہ اسلح جو ہے وہیہ کرنا اس کی قیمت ہے اس کا پیسہ ہے پھر رستے کا خرچہ آپ مختلف جگہوں پہ خرچہ کرتے آتے ہیں اور آخر میں آپ ایک کار خریدتے ہیں کار کی قیمت ہے جو آپ انہیں استعمال کی اس میں وہاں میں نئی کار خرید دی وہاں سے ایک شو روم سے جب ان آر خارج چیزوں کا خرچہ ٹریننگ ان کا آپ اگر حساب لگائیں اندازہ کریں تو اس کے پیچھے ایک حکومت ایک انٹیلیجنس کا آدارہ نظر آتا ہے کیونکہ اتنی فنڈنگ ایک انڈویجل یا دو تین انڈویجل خود تو اپنی جیب سے کرنی سکتے ان کا ذریعہ آمدن کیا تو یہ سارا اگر آپ اس کو سٹڈی کریں انیلائز کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی کسی بڑی انٹیلیجنس کا کام ہے ایک ملک کے فنڈ ہیں اس کے پیچھے ایک ملک ہے جو ان کو ٹریننگ وغیرہ انتظام کر رہا ہے اس کے ٹریننگ اریات ہوں کے تو جب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا پھر آپ سوچتے ہیں کہ ایسے ملک ہیں کون جن کو تکلیف ہے پاکستان سے جن کی ماں ماری ہے ہم نے وہ ملک ہیں آپ کو بھارت نظر آتا ہے بھارت کی ماں مار دی آپ نے آئی دن تک رونا روتا رہتا ہے اسی طرح افغانستان ہے جس کو پاکستان سے تکلیف ہے یعنی پاکستان جس نے اس ملک کے امن کے لیے اپنے آپ کو خراب کر لیا وہ اس کی کیونکہ ان کے سیاست بتانا ہے دنیا کو کہ یہ فلان نے کرایا جب کہ پہلے کرتے رہے کبھی نہیں ہوئی لیکن میں مطمئن ہوں کہ اس دفعہ ہماری حکومت نے کم اس کم سکیر لی بھارت پر الزام لگایا ہے ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے مہیت جوسف اس نے بھی بڑا واضح کہا کہ اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہے یہ بھارت نے رہا نے کرا ہے اب یہ جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اس کا بھی ہمیں پتہ تھا جو چائنیز کانسلر خانے پر حملہ ہوا جی چائنیز کانسلر اس کے پیچھے تھا ایک پاکستان آدمی کے ساتھ ایک جڑب میں زخمی ہوا تھا اور اس کو یہ دلی لے گئے تھے وہاں جا کے ٹویٹمنٹ وقیرہ کراتے رہے ہمارے لوگوں نے وہاں سے ان کی تصویریں بھیجی کہ یہ دیکھیں دلی کناس مثال میں ٹویٹمنٹ کروا رہا ہے تو ہمیں تو یہ چیزیں بھی پتہ تھی باعث بن جاتا ہے کہ یہ بگر پکڑا گیا کیونکہ اس کا پتہ تو لگی گیا ان کو کہ سنا آدمی یہ کام کرا رہا ہے تو اب یہ پکڑا جا سکتا ہے لہذا پاکستان فورسز اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گی پکڑا گیا تو بات گڑھ بڑھ ہو جائے تو انہوں نے مار دیا اب چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب بھارت کر رہا تو حکومت پاکستان کو بھی اپنی پالیسی بدل نہیں چاہیے ہماری پالیسی آج دن تک یہ رہی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں دو ہزار تین تک جب کہ بھارت نے کشمیر میں لیکن دو زارت تین کے بعد جب بھارت بھی لگانے شروع کی رہا اور ہم نے انفیکٹ تاون کیا ان کو اجازت دی کیونکہ ہم انٹرسٹی نہیں سے کہ ہماری طرف سے کوئی جائے ہم نے سختی سے روک کیمپ یہاں سے ختم کرا دیئے اور بھار لگانے کا ان کو اختیار دیا برنہ اس سے پہلے ہم ان کو بار نہیں لگانے جاتے بار لگاتے تھے ہم ان کے اوپر گروبار ہی کرتے دی بھاگ جاتے تو اب وہ تین لیئرز میں سنسر ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اب بھی کہیں کہ جناب یہاں سے کوئی آتا ہے تو پھر لازم وہ سنسر ہیں امد کو پالیسی کے نظر ثانی کرنی چاہیے ٹھیک ہماری پالیسی ہمیشہ یہ رہی دوزار تین کے بعد بڑے سختی سے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوئی لیکن اب استعمال کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہماری سرزمین استعمال نہ ہو سرزمین وہیں کے لوگوں کے انٹیلیجنس کی انتہائی کٹیہ شکل ہے جب آپ کو اپنا کوئی آدمی بھیج لگ انٹیلیجنس اس کا کام یہی ہے کہ دوسرے ملک سے آدمی کو لیتی ہے وہیں استعمال کرتی ہے جہاں کہ لوگ چاہیے تو کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے جی سب میں آتا ہوں اچھا اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بڑا بنیادی سوال آپ بھی اپنے پروگرامز میں منشن کرتے رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے بھارت پاکستان میں کیا یہ سٹاک ایکشنج پر اٹیک ہے ہم اس کو سمجھے کہ فالس فلیگ کے لیے ایک بنیاد ہے نہیں ایسے نہیں فالس فلیگ آپ میرے خیلت نہیں سمجھے فالس فلیگ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز میں اس پہ بتاتا ہوں پاکستان کو اب بھارت کو سوچ نہ چاہیے اس کی صدا مقرر کرنی چاہیے بھارت جرائم دے اور خود صدا مقرر کر دے کہ ایک دہشت کر ملک ہے ایک بلکل بیلگام ہوا پڑا ہے منمانیاں کر دا دنیا میں تو اس کو آپ نے کچھ صدا دینی ہے سبق سکھانا ہے اپنے اداروں کو اجازت دے دیں تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اتنی بڑی آبادی کے ملک میں میرا پورا یقین ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اس اہل ہوں گے کہ وہ وہاں پہ کوئی اچھا بڑا واقعہ کروانے جس سے ان کے گوش ٹھکانے آئے کیونکہ یہ ویسے کلنے والے لوگ نہیں اب آپ نے بات کی فالس 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 اپریشن جب وہ اپنی سر زمین پہ کیا جات فالس 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 جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ایک واقعہ کراتے ہیں اپنے ہی گھر میں اپنی ہی زمین پہ اور اس کے شواہد بھی خود رکھتے ہیں دوسرے پہ الزام دینے کے یعنی دوسرے اور جب آپ نے دہشت گردی کا واقعہ کرایا تو ساتھ اس کی لاش رکھ دی اور کہا جی اس نے کرایا تھا ہم نے تو اس کو گولی مار دی یہ دیکھ پاکستان نے آدمی پیچھا تو فالس ریک آپریشن جو ہوتا ہے وہ اس میں فرق یہ سمجھنے کی بات دہشت گردی کا واقعہ یا کوئی چوری کا واقعہ ہوتا ہے ایک چوری ہے مثال کے طور پر بینک میں آپ اتھ کراتے ہیں اور بینک کے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن پھر آپ وہاں پہ الزام باہر کے کسی آدمی پہ دے دیتے ہیں کہ یہ فلانے آکے چوری کی کیونکہ آپ اس کے شواہد رکھ دیتے ہیں اس آدمی کی گوٹی ماں رکھ دی چوری کر کے آپ اس کے گھر سے لیا ہے اس کے موٹی ماں رکھ دی اس کا پرس آپ نے رکھ دیا کہ یہ باگتے ہو اس کا یہ رہ گیا یہ بات سمجھے میری جی بلکل میں بلکل سمجھ گیا یہ ہوتا ہے کہ کرایا آپ نے خود لیکن اس میں شواہد بھی آپ نے رکھ دیا کسی اور کچھ جس کو مرد الزام پھیرانا ہے اس کے شواہد آپ نے رکھ ٹھیک اور آپ اس کو پکڑتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے یہ جوتا یہاں تھپڑا تم کیسے کہہ سکتے کہ تم نہیں آئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فالس بیگ آپ ریشن کرنے کے لیے بھارت کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ انڈی ایس کے تاون سے وہ لوگ جہادی لے جاتے رہے سے لے جائیں لے جا کے تو ان سے وہاں پہ کوئی کام کروا بھی دیں ان کو پھر مار دیں اور پھر کہیں کہ پاکستان آدمی بیجے بیجے باوجود اس کے کہ ان کے اپنے آدارے مہا کہہ رہے ہیں کہ ہماری فینس لگی گیا یہاں سے کسی نے کوئی کروس نہیں کیا جو یہ واقعہ تھا پھوڑی گا پھٹھان اس پہ ان دنوں دریا درمیان میں پڑتا تھا تو انہوں نے کہ یہ تو پرساد کا وقت تھا اور دریا پاری نہیں کیا جا سکتا تو اس میں اتنا پانی ہے تو یہاں سے تو کوئی نہیں آیا لیکن انہوں نے اپنے بی ایس کے کمانڈر کی وہ آبازیں یہ کسی نے گردت رہی کی بنیاد پر چلائی ہوگی یہ تو ایک خاص پلان کر کے ایک حملہ کرایا گیا ٹھیک ہے اچھے جن صاحب اسی چیز کو میں لے لوں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں بھارت کی انوالپنٹ سامنے آرہی ہے ساری چیزیں لیکن بھارتی میڈیا جو زیر بھارت ایک اور چیز جو زین میں رکھی ہے اگر میں میں دنیا میں جتنی بھی اس چیزت تردی پچھلے میں تقریباً پندرہ سال سے میڈیا کے ساتھ کام کرنا ہوں میں جتنا بھارت کے میڈیا کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے میں دنیا میں کسی جھوٹ بولتے جھوٹ نہیں کرتا کہ اس کی بنیاد ساری جھوٹ کے ہو کے وہ صبح شروع ہو جائے اور رات تک جھوٹ ہو دیں یہ اتنے جھوٹ ہیں اور اس جھوٹ میں ان کا میڈیا ان کے لیڈر موضی صاحب اور ان کے آرمی جی نیوی یہ سارے شریک ہیں اور یہ میں نے بڑا قریب سے دیکھا ان کے مختلف وقتوں پہ یہ آج گلوان بیلی کا قصہ لینے اس میں جھوٹ بولتے سارے مل کے اسی طرح اگر آپ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اس سے پہلے آپ دیکھنے کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی بات کی یہ جھوٹ کے علاوہ رہ نہیں لہذا یہ بھی ان کا جھوٹ ہے ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچ بیچار کرنی کی دوسری گلوان ویلی کا نام لیا تو ایک کلپ ویڈیو کلپ ہم ناظرین کو دکھا دیں جس میں بھارتی میڈیا کا جو 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 شہری ہے لداخ میں رہنے والا وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے انڈین میڈیا گاؤں میں بیٹھ کر اتنے فاصلے سے یہ بتا رہے کہ بھارت نے چین کے خلاف کوئی برطری حاصل کر لیے جو جی جنر صاحب دیکھئے نا اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ حکومت ان میڈیا والوں کو یا آرمی وہاں پہ ان میڈیا والوں کو گلوان کی سائٹ پہ نہیں جانے دے رہی بلکہ وہ وہاں سے اس کا فاصلہ بھی بتاتا ہے کافی میں مجھے پکپ نہیں کر سکا لیکن میرے خلی وہ سوڈر سو کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے یہ پیچھے بیٹھ کے وہاں پہ جو بھی پہاڑ شاڑ جا کے وہاں پہ میں کھڑے کر گئے کیونکہ یہ تباہی وہاں پہ مچی میڈیا کی بجی میڈیا خریدا ہو ہے حکومت یعنی چھوٹ بول رہے ہیں آرمی چیپ چھوٹ بولتا ہے وہ کہتے ہیں لیکن پرچار تو میڈیا کرتا ہے اگر میڈیا وہ جھوٹ نہ پھیلانا چاہے وہ کہہ جی ہم پہلے ویریفائی کریں گے ان چیزوں کی تصدیق کریں گے پھر بات کریں گے لیکن جب وہ خود خریدا ہو میڈیا وہ فورم سٹار شروع ہو جاتے ہیں تو بجارہ میڈیا کو سن کے یقین کرتا ہے تو وہاں پہ ہر چیز کی بنیاد جھوٹ کے اگر یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں بکتی ہمارے ساتھ ہیں یہ باتیں انہوں نہیں کی ان کے لیڈرز نے کی تو میرا خلال ہے کہ یہ ایسے ہی ایک بگول بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ان کے چھوٹ کیا جو کہ پتا ہے کہ ہمیشہ جب بلتے ہیں سو اس کو کوئی بھی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ٹھیک پنجابی پاکستانی ربی we will give them such a bloody nose that these people will remember for 10 generations they are my friends i have their contact numbers in my mobile phone i am in touch with them almost every day and i tell them that this entire 130 crore population of India is for the baloch freedom struggle the baloch are our brothers and sisters and we will That is a support. The baloch freedom struggle against the tyranny of such people like Raja who are there on television and are speaking like they will come out of the television screen. You have been exposed. We will avenge hanwala and hanwala will be avenged not just in Pakistan. Hanwala will be avenged inside Balochistan. You see in the next 10-15 days you will get your response. جنرل صاحب یہ کلپ ناظرین کو ہم اس لئے دکھا رہے ہیں کہ یہ ثبوت ہے کہ بھارتی انوالفمنٹ پاکستان میں چاہے میڈیا کے ثروہ ہے چاہے لوکل یہاں پہ لوگوں کے ثروہ ہے کس طرح سے بھارت جو ہے پاکستان میں پاکستان پہ افیکٹ کر رہا ہے دشتگردی کروا رہا ہے اور تعلقات کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے جنرل صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پچیس ہزار جو ڈومیسائلز ہیں وہ بھارتیوں کو دیئے ہیں ہم اور آپ یہی کہتے تھے کہ ڈیموگرافک چینچ ہو رہا ہے وہاں پہ تو اس کے بعد کیا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پروسس سرو ہو گیا مودی کو جلدی ہے کیونکہ اس نے یونی لیٹرل ایکشن کیا تھا کہ اس کو یونین ٹیورٹری بنا دیا کشمیر کے سارے علاقے کو اب اس میں لڈاک کا بھی جو کہ کشمیر کا حصہ ہے اس میں چائنہ بھی سراکتدار ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے حصے کی سردنین ہے جو بھارت وہاں پہ قبضہ کر گیا تو یونی لیٹرل ایکشن جس میں کہ یہ یونین ٹیورٹی کنورٹ ہوئی اس میں اب چائنہ اور پاکستان دونوں اس چیز کے حصہ دار ہو گئے وہ اس جگڑے میں کشمیر کے تنازے میں اب وہ فریق بن گئے ٹھیک ہے اب یہ فریق بننے کی بات یہاں پھر اپنی نہیں چاہیے کیونکہ انتہائی غیر قانونی طریقے سے بھارت وہاں پہ آبادی کا تناسر مدل رہا ہے جو متنازہ علاقہ ہوتا ہے یونیڈ نیشن چارٹر کہتا ہے اس کی قراردادیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ وہاں پہ آبادی کا تناسر نہیں بڑھیں چنانچہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انیس سو سنتالیس سے لے کے آئے دن تک آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو دونوں جگہوں پہ یہ قانون لاغو تھا کہ کشمیر کشمیری یا کشمیر کے رہنے والے شک کی شریعت کی ایک دیفنیشن بتائی جائے گی یعنی وہ انہی کے کشمیری ان کی آپ کہہ لیجئے کہ ان کی جو اپنی پروینشل اسمبلی ہوتی ہے اس نے وضع کیا کہ جی کشمیری کون کیا لائے گا تو وہ کشمیری کی ڈیفنیشن انہوں نے وضع کی اور پھر اس ڈیفنیشن پر جو پورا اترتا ہے وہ وہاں کا شہری کہلاتا ہے اب یہ سارا قائدہ موجود ہے اور یہ جو میٹیڈ نیشن کا ایک اپرویڈ سسٹم ہے یہ اس پر اقراض دادے بھی ہیں اور ان کے چارٹر کا ایک ساتھ ہے لیکن آپ مو زور ہیں آپ کا مو جب چائنہ توڑتا ہے تو آپ کو مہا یاد آتی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب پاکستان کی طرح مو کرتے ہیں تو آپ یہ اس طرح کی فضوریات لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ آپ طرفہ کام تو اب یہ جو شہریت بدلی جاری ہے چونکہ یہ انتہائی غیر قانونی چیز ہے اور غلط کام ہے اور یونیٹ نیشن کو بھی آپ جفائی کرتے ہیں تو اس وقت ضرورت ہے کہ چائنہ اور پاکستان کو مل کے اس چیز کو انڈو کرنے کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لیے کیا پالیسی بنتی ہے وہ ہمیں آپس میں مداقرات کر کے دیکھ کرنا چاہیے کہ طریقہ کار کیا ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت کی یہ ایروگنس بھارت کا یہ جو جو غیر قانونی کام ہے اس کو ہر حالت میں سٹال کرنا چاہیے رکنا چاہیے کیونکہ غیر قانونی حرکتیں یونی لیٹرلی اگر کرنے کی آپ اجازت دے دیں تو پھر یہ تو وہ لوگ ہیں یہ کہیں رکنے والے نہیں تو ان کا انتظام کرنا تو بھی ہے اور کشمیریوں کی شہریت بچانا بہت ضرورت ہے چھئی تو جن سب اس اقدام کے بعد وہاں پہ جو کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کے جذبات کا ایک روخ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت زیادہ شور اغلخ ہے پریشر ہے اور انڈیا انڈیا گورنمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ نرازگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگریشن پایا جاتا ہے کشمیریوں میں وہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ کشمیری جو ہیں وہ تو صرف ایک اس چیز کی وجہ سے نہیں ان کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں جس طرح ان کو لوگ ٹاؤن میں رکھا گیا ہے جس طرح ان کو علاج مالجی کی سہولتوں سے تور رکھا گیا ہے انسانی حقوق کی پامالی اتنے بڑے پیمانے پر ہے جس طرح ان کی خواتین کے ساتھ دلم ہو رہا ہے ان تمام حالات میں ایک غصہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ اندر ہی اندر ایک لاوہ پک رہا ہے جو پھٹے گا آپ جب کسی کو دیوار سے لگا دیں اس کے حقوق پر سلک کر دیں اس کی زندگی آپ فراب کر دیں تو کمزور آدمی جو ہے وہ پھر اور رستے اختیار کرتا ہے جیسے ہم انکنونشنل میریز کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ پھر آپ کے خلاف مندوق اٹھا کے پھرے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ ایک سکرسپ باندھ کے باہر دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ہے بڑی ضروری کہ آپ اپنی حرکات کی وجہ سے اپنے ظلم اور بربریت کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کر کے کہ ایسے رستے پر ڈال دیتے ہیں جو پھر آپ کو اس کی قیمت چکانے پڑتے ہیں وہ پھر آپ کو رستہ اچھا نہیں لگتا پھر آپ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی تہشت کرتی ہوگی یہ ہو گیا وہ گیا لیکن آپ نے کون سا انسانیت کا کام کیا تو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی اس کا خمیادہ بہت ہی برا لیکن بھکتا ہوگا بھالک تو کیونکہ یہ ظلم اور بربریت بند کر نہیں رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آگیا ہے جب یہ کشمیری رییکٹ کریں گے اور وہ رییکشن بڑا وائلنٹ ہو ٹھیک ہے انکنونشنل مینز کی آپ نے بات کی جانسا تو وہاں پہ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نوجوان ہے سپیشلی بہت پڑا لکھا وہاں پہ نوجوان ہے لیکن کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اس میں پڑے لکھے نوجوان پھر اس کے بعد بہت سارے ہو جیسے برانوانی کی بھی ایکزمپل ہمارے سامنے ہے تو ان سب نے جو ہے حکومت کے خلاف ظاہرہ ہتھیار بھی اٹھائے اور پھر ایک انڈیجینیس مومنٹ کے طور پہ ان لوگوں نے اپنے حق لینے کی کوشش بھی کی وہاں سے تو یہ انکنونشنل مینز کے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ انکنونشنل مینز سے کیا اوبجیکٹیو اچیف ہو سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا نحق کون بھایا جا رہا ہے آپ کے اپنے ہی وہ ملک کے لوگ جو اس خطے کے اوپر اپنی حکمیت اپنی ملکیت جتاتے ہیں لیکن وہیں کے رہنے والے لوگوں کو نہ حکمیت دیتے ہیں نہ وہاں کے حقوق دیتے ہیں اور وہاں کی عورتیں بچے سب آپ دیکھیں پیلٹ گن چلتی رہی کیا کوئی بھی ملک اپنے لوگوں کو اس طرح کرے گا کہ پیلٹ گن لگا کے چلا کے اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی نوجوانوں پندہ کر دیں سو یہ وہ طریقہ کار ہے جہاں پہ آپ ایک ظلم ایک بربریت ایک ریاستی دہشتگردی کر رہے ہیں اب ریاستی دہشتگردی جب آپ کر رہے ہیں تو دہشتگردی کا جواب آپ اس طرح عام کنمنشنل طریقے سے نہیں دے سکتے آپ رائفل اٹھاتے ہیں آپ ایک آدمی ہیں دو ہیں تین ہیں تو آپ اتنی بڑی فوج جو وہاں پہ رکھی گئی ہے اس کا کیسا مقابلہ کریں گے آپ تو آپ مقابلہ کریں نہیں سکتے کیونکہ آپ بہت تھوڑے ہیں لہذا آپ نے اپنا طریقہ یہ ہے کنمنشنل طریقہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے فوج کری ہے اور آپ بھی ہتھیان دیکھے آگئے لیکن آپ کی اپنی سروائیول کے چانسز کم ہیں اس وجہ سے کہ آپ تعداد میں بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں جو فائدہ کے مارک کی لہذا آپ نے کنمنشنل طریقہ کرنا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی فتح مل جاتی ہے ایک چھوٹا کمزور طبقہ جب وہ مقابلہ کر رہا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے جھنڈا لے رہا دیا فتح ہو گئی یہ نہیں ہوتا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا خون بہا رہا ہے اس کا بھی اپنا خون بیانا چاہیے جو آپ کے اپنے ظلم کر رہا ہے اس کو بھی اس ظلم کی کچھ قیمت چکانی چاہیے اگر آپ کو بریٹ کرتا ہے تو آپ یہ ضرور کر لیں کہ کچھ وہ بھی بریٹ ہو جائے لہذا اس میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے ان کنپینشنل وہ طریقے لازمی بات ہیں اس میں لوگ مارے جاتے ہیں بعض اوقات بے گناہ لیکن عموماً آپ جیسے افغان طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں افغان طالبان نے بلکہ سو فیصد حملے جو ہیں وہ انہی پہ کیے ہیں افغان فورسز کو یا امریکی فورسز کو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ جا کے سیبلینز کو مانتے ہیں تو یہ بھی ان کنپینشنل آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ لازمی بات ہے کہ کمدور آدمی ضرور سوچتا ہے کہ کیا میری زندگی اسی طرح ہی ہے کہ میں بس ایک رائفل لے کے آؤں پائر اور مارا جاؤں مجھے اگر مدلہ لینا ہے تو مجھے اگر میں نے دنیا سے اٹھنا ہے جانا ہے شہادت پانی ہے تو پھر مجھے ان کے بھی کچھ لوگوں کو جہنم واصل کر دینا چاہیے تو یہ وہ طریقہ کار ہے جیسے ان کنپینشنل کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں یہ اپنے ظلم کی وجہ سے ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں جہاں وہ کنپینشنل میتھڈز چھوڑ کے تو وہ ان کنپینشنل میتھڈز کی طرف آیا ہے ٹھیک ہے جب صاحب بڑا آپ نے واضح کر دیا کہ کنپینشنل اور ان کنپینشنل جو میتھڈز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اس ایریا میں اب ذرا تبارہ میں آتا ہوں وقت جو تو کچھ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے سٹاک ایکسچینج انسیڈنٹ کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ چین کا جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی ایک بیان دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے تدارک کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان کتنا عام ہے دیکھیں یہ بیان آدھا ہے اس چیز کا اس کا دھرایا جا رہا ہے اس ارادے کو جو چائنہ ہمیشہ پاکستان کے معاملے میں اس کو ظاہر کرتا رہا ہے اپنے ارادے کو چائنہ نے ہمیشہ اس خطے میں دہشت گردی کو صرف کسی ایک ملک کے نکتہ نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ اگر بھارت میں دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان میں ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی ہے ان کا سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ دہشت گردی غلط چیز ہے یعنی انہی چاہیے لہذا ہمیں اس پر مل کے کام کرنا چاہیے اور وہ اس کو کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ وہ خطے کا مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کا خیار ہے کہ پورے خطے کے مبارک کو تعاون کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے اب بھارت ہمیشہ پاکستان پر اجزام لکھاتا رہا ہے جی پاکستان کراتا ہے پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو کہا جو چائنہ ہمارے اس آفر کی اس قدم کی بلکل حمایت کرتا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے بھارت کو بہت دفعہ کہا کہ اگر آپ کو تیررزم سے تکلیف ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ اور ہم ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں اور ہم دونوں ملک ملک ملکے دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں اب اگر پاکستان ملنبس ہو تو پاکستان کبھی یہ آفر دے گا لیکن بھارت چونکہ ملنبس ہے دہشت گردی میں یہ آفر بھارت نہیں مانتا ہے تو اصل چیز یہ کہ بھارت کو خوف ہے کہ اگر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کا تعاون آپس میں گوا تو بھارت جتنی دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان اس کے ثبوت ان کے موہ پر مارے گا وہ کہے گا جبکہ بھارت کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان نے کچھ کرائے ہم ان کو ثابت کر دیں گے کہ یہ فالس لیگ آپریشن تھے ہم ان کو ثابت کر دیں گے کہ جو لوگ استعمال ہوئے وہاں پہ وہ ہمارے پاس نہیں تھے وہ وہاں سے آپ افغانستان سے لے کے گئے تو ان چیزوں کی وجہ سے بھارت اس چیز سے بچتا ہے جبکہ جائنہ کا سانس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنا چاہتا ہے اور پاکستان بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا نشانہ بھی رہا ہے تو لہٰذا چائنہ کا یہ سانس ہمیشہ سے موجود ہے انہوں نے پھر اس واقعے کے جو جو کراچی میں ہوا اس کے مناسبت سے پھر انہوں نے دورایا اپنا سٹانس وہ بالکل ایک اصولی ان کا موقف ٹھیک ہے اور ہمیں وہ موقف جو ہے اس کے فخر ہیں کیونکہ کوئی بھی ملک دنیا میں جو اصولی موقف اتیار کرے میں اس کی تائیب بھی کروں گا اور اس کی تائیب بھی کروں گا بڑی اچھی بات اچھے جنرل صاحب چین اور پاکستان کے معیشت کے تعلقات پی ہیں زیادہ معاشی حوال اسے ہیں بہت زیادہ قریب ہیں ایکسپورٹس ایمپورٹس کا معاملہ ہے تو اگر ہم کرکس بیان کریں کہ اس واقعے کے بعد کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر اٹیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت پر حملہ کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ایک بنیاد ہے آپ کے ہاں انبسمنٹ جو ایکانومی آپ کی بڑھتی ہے وہ انبسمنٹ کی وجہ سے بڑھتی ہے اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں جتنی بھی انٹرسٹیز ہیں اس کی شیر اولڈنگ ساری یہاں پر ٹریڈ ہوتی ہیں اب اگر شیر وغیرہ ٹریڈنگ یہ ریکارڈ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا یہ تباہ ہو جاتی ہیں یا ان کا کاروبار رکھ جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ایکانومی کو آگے بڑھانے کا سلسلہ تھا وہ جو ختم ہو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک نیگٹیو ایفیکٹ دے سکتی ہے اس میں جو انویسٹرز ہیں وہ بہت بڑے بڑے بینک بھی ہیں انڈویجنز بھی ہیں لوگ ہیں کمپنیوں کے شیرز ہیں تو یہ بہت بڑا سلسلہ تھا جس کو رکھ جانا ہے جس کا اگر یہ دمبے وقت کے لیے رکھ جائے ٹریڈنگ بند ہو جائے تو آپ کی ایکانومی تو رکھ نہیں بیٹھ گی لیکن یہ آپ دیکھئے کہ یہاں کمال اور خوش قسمتی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دہشتگرد سے ان کا حملہ پورے آٹھ منٹ کے اندر اندر ختم کیا گیا اور جو ہمارا سٹاک ایکشینج ہے اس میں بھی کاروبار جو ہے وہ کاروبار تیس پین تیس منٹ کے لیے بند رہا اس کے بعد چلا اور پھر وہ بڑھتا گیا پروفٹ میں گیا جی ایک اس کی میں سمجھتا ہوں بڑی بہت بڑی اچیپمنٹ ہے اس میں ہمیں فارن ایکشینج کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جو فارن ایکشینج کہتا ہوں یہ ہمارے سٹاک ایکشینج کے اندر بیٹھے ہوئے ڈوک تھے جو ٹریڈرز بھی ہیں جو بروکرز بھی ہیں اور اس میں انبیسمنٹ کمپنیز کے آفیسز ہیں یہ لوگ بھی قابل ستائش ہیں کہ یہ ایک مرائے نہیں باوجود اس کے باہر ایک مقابلہ جاری تھا وہ اپنی جگہوں پر قائم رہے ہیں اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہوں نے دوبارہ ٹریڈرز شروع کروا پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ پاکستان کا سٹاک ایکشینج پہلی کی طرح کام کر رہا ہے بہتر کام کر رہا ہے اور آج پھر پروفٹ میں ہے اور آدھے گھنٹے کے رکاور کے بعد یہ پھر چلتا ہے یہ بہت بڑی بات جرسل اگر یہ کوئی واقعہ ایسا ویسٹرن کنٹری میں ہوتا ہے یا کسی اور کنٹری میں ہوتا تو کئی دن ہمیں سٹاک ایکشینج جو ہے وہ اس میں ہمیں ڈان فال نظر آتا رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے بلکل بند ہو جاتا ہے ٹریڈنگ رکھ جاتی کچھ رکھ کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے لیکن یہاں یہ نہیں ہوا اور یہ سابدہ ہے کہ آپ کے سیکیورٹی کے اداروں نے سیند پولس نے خاص طور پر سیکیورٹی گارڈ جو وہاں پہ تھے انہوں نے انہوں نے بڑی جوامردی سے کام کیا اور بڑا وٹر فٹ یہ سارا کسال بیٹھ دیا وہ کسی کو صحیح اندازہ بھی نہیں ہوا یہ حملہ اور جو ہیں وہ واقعی آئے بھی تھے وہاں پہ ہی آئے کیونکہ ساتھ آٹھ منٹ تو پلک زبکتے گزر جاتے ہیں تو یہ اس لیے آز سے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ کے اداروں نے اپنی اہلیت ثابت کی اور ملک کا وقعات بلاند کیا برکو جنرل صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈز کی ایکٹیویٹی کو ان کے مقابلے کو سندھ پولیس کی رینجرز کی سب کے جو لوگ کوارڈینیٹ کر رہے تھے جنرل صاحب میں آخری میں چاہوں گا آپ سے کہ جہاں پہ ہم نے بھارت کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حوال سے بہت ساری باتوں کا ازار سبی کر دیا ایک سوال تو جنرل بنتا ہے جو کہ میڈیا ٹاک شوز میں بھی آ رہا ہے لوگ بھی ڈسکشنز میں لارہے ہیں کہ یہ کس طرح سے اٹیک ہو گیا وردی میں آ رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کی یونیفارم میں آ رہے ہیں کیا پاکستان میں ابھی بھی ایسا ہے کہ کوئی سلپر سیلز کہیں کام کر رہے ہیں کراچی میں بلوچستان میں وغیرہ دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ سہولتکار کہیں نہ کہیں کوئی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں آفٹرال وقت کے دن پہلے آئے ہیں رات کہیں ٹھہرے ہیں گاڑی پارکی ہے کہیں مسئلہ وغیرہ ابھی تک یہ پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے کراچی میں یہ اسلہ حوالے کیا یا رستے میں دیا یا یہ وہیں سے ہی باہر سے ہی لے کے آ رہے تھے جہاں سے آئے ہیں یہ چیزیں تو واضح ہوں بھی بیکن اگر یہ یہاں سے ملا ہے تو اس کا مضاہ واصلہ دینے والا بھی کوئی سہولتکار یہاں موجود تھا تو یہ چیزیں ساری ابھی میرے خیال ہے سیکرورٹی ادارے کا دو دن میں یہ سارا کو نکال لیں گے مگر بات آپ کی درست ہے کہ یہ کسی نے کسی سہولتکار کا کام ہے اس کے بغیر یہ ہوتی نہیں تو سہولتکار بھی کوئی نکال موجود ہوگا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیکرورٹی ادارے اس میں ادار تھے ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ادار تھے انہوں نے پچھلے دنوں اسی گروپ کا ایک شاخصانہ اسلام آباد سائٹ پہ پکڑا کافی لوگ پکڑے گئے اور ایک پورا بیٹر پیڈ جو کہ آپ نے توڑا اور اس کے بارے میں پرائم نیسٹر نے بھی ذکر کیا کراچی کے دورے کے دورے اور اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں سے پڑے گئے لیکن یہ ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے یہاں پہ کوئی قدقہ باقیات کیونکہ لوکل لوگوں میں بعض اوقات سوستی بھی ہو جاتی اگر کوئی ناکہ کہیں رکھا ہوا ہے تو بعض اوقات ناکہ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پرس والے کوئی وہ اتنے مستعید نہیں ہوتے چوبیس گھنٹیں بیٹھے رہنے کی وجہ سے سوچی آ جاتی ہے لوگ بعض اوقات اگنور کر دیتے ہیں تو کوئی بندہ نکل گیا لیکن یہ کہ نظام آپ کا موجود ہے لہٰذا یہ پکڑے بھی جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو سدائیں بھی ہوں ٹھیک ہے جیسا پاکستان انڈیا ریلیشنز کو سامنے رکھتے ہیں ویف آورڈ اپروچ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ویف آورڈ اپروچ بڑی سیدھی سیمپل پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازات ہیں اور تنازات جو ہیں وہ زمین سے ریلیٹڈ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایکسپینشنسٹ ہے جو پاؤں پھیل آرہا ہے چاروں طرف نیپال کی زمین پہ بھی اس کی اس کا دعویٰ ہے چائنہ کی زمین پہ بھی دعویٰ ہے پاکستان کا یہ پشمیر والا مسئلہ ہے اس پہ دعویٰ ہے ہمارا نورٹ میں سیچن گلیشئر ہے اس پہ دعویٰ ہے ساؤت میں چلے جائے سرکریک وغیرہ اس پہ دعویٰ ہے تو بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کی نظر سکم پہ بھی تھی بھوٹان کے علاقے پہ بھی ہے بنگلہ دیش کے علاقے کے اوپر بھی اس کی نظر تھی اور اسی طرح یہ چائنہ وغیرہ کے نپال کے تو یہ ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا اگر اس قطعے میں امن سے دینا ہے ہماری آئیتہ نسلوں نے تو بھارت کے لوگوں کو ان کے حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کسی کے علاقے پہ نظر رکھیں یا اپنے ناجائز طریقے سے اپنے کمدر کرنے کی کوشش کریں تو اس سے قطعے میں امن کبھی نہیں آئے ہر ملک اپنی زمین کے لیے سینسٹیب ہے وہ اگر اگر وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ آپ کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرے گا کہ اگر آپ اس کی زمین سے نظر رکھ رہے ہیں اور اگر مقابلہ کر سکتا ہے تو جنگ ہوگی اور نقصان ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے دیکھنی ہے کہ عرق نے یہ تناداد پیدا کی ہوئے ہیں جو تناداد صبردستی پیدا کیے گئے ہیں وہ بھارت کو خود کم ختم کر دیں چاہیں لیکن بعض تناداد جس طرح کشمیر وغیرہ کہے گا یہ تاریخ کا حصہ ہیں تو ان کو حل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے اب حل جو ہے وہ بڑی سی دی سی بات ہے کہ اگر بھارت یہ چاہے کہ وہ بڑا ملک لہذا وہ اپنی مردی کا حل پاکستان کو پر تھوپ دے تو یہ تو ہوگا تو اس سارے جھگڑے میں کشمیر کے جھگڑے میں سب سے اہام جو فریق ہے وہ کشمیری لہذا آپ ایک ایسا حل تیار کریں جو پاکستان کو بھی قابل قبول ہو بھارت کو بھی قابل قبول ہو اور کشمیری اس کو ماننے تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے آپ اس طرح یونی لیٹرل ایکشن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بے شک خوش رہے ہیں کہ ہم نے کل سے مضافرہ باد کا موسم بتانا شروع کر دی ہے اس سے بڑے عقل کے اندھے اور لوگ کون ہو سکتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھیں بے شک اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لیکن اس سے تنازات تو ختم نہیں ہوتے آپ نے یونیون ٹیلیٹری بنا دی بنا دیں اس سے تنازات تو نہیں ختم ہو گیا یہ تو آپ نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ایک بڑی تفل تسلی واری بات ہے کہ آپ نے بچگانہ سی حرکت کی لیکن اس سے تنازات تو ختم نہیں ہوا سو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے ہم نے سوچنا ہے بھارت نے سوچنا ہے ان سب کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے یہی دشمنیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جھگڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آج ہوش مند اکل مند لیڈرشپ کے ہونے کے ناتے ہم اپنے مسائل کو پرامل طریقے سے حل کرتے جاتے ہیں اگر آج یہ جھگڑے حل ہو جائیں تو دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ بھی ہوگی ٹورزم بھی ہوگا اور بھی تاون آپ کہہ لیجئے آنے جانے کا مسئلہ ہوگا تو یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات فروت پائیں خاص طور پر تجارتی تعلقات جس سے دونوں ملکوں کی اکانومی کو پائدہ پہنچے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان جھگڑوں کو ختم کریں لیکن بھارت کیونکہ مخلص نہیں ہے تو وہ یک طرفہ اس طرح کی کرتا ہے اس سے جھگڑے ختم تو نہیں ہو اس سے پاکستان چائنہ یہ سارے ہی تانگ گئی ہیں کوئی انہوں کو رستہ دونے گے بھارت کو اپنے رستے پر لانے کے لئے چلیں بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرٹ امجر شعب صاحب آپ نے بڑے ڈیٹیل میں تجزیہ دیا ناظرین آج کا موضوع تھا پاکستان بھارت تعلقات سٹاک ایکسچینج بھی اٹیک ہوا ہے جنرل صاحب نے بڑی خوبصت تجاویز میں سمجھنوں دیئے اور ایک ویف آورڈ اپروچ بھی ہے اس میں پاکستان کے فورن پولیسی انڈین ایڈمسٹیشن کی فورن پولیسی کو ظاہر ہے وہ ضرور غور بھی کرنا چاہیے مسئلہ انسانیت کا اجازت دیجئے روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں